آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہے وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا دیئے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے مرتضی بھٹو کی طرح مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا عمران خان کہتے ہیں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد نے اسکوارڈ بنایا اسکوارڈ کے لوگ ہمارے لوگوں کے درمیان آ کر چار پانچ پولیس حلکاروں کو قتل کریں گے جب آبی تصادم میں مجھے مارنے کا پلان ہے کہا تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ ہار جائیں گے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پچیس مارچ کو منارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے اس وقت کی اسیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رک کیا الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برس ایک دار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی مسلح جتو دہشتگردوں اور شرپسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو اختیارات دینے کی ضرورت ہے رانہ سناولہ کا پارلیمنٹ سے خطاب دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کی اسیبلشمنٹ نے انتقابات میں دھاندلی کی الیکشن کو اس طرح مینج کیا انہیں برس ایک دار لیا جا سکے سیاسی انتظامی اور عدالتی بہران پیدا کیا گیا مسلسل اصافے کی کوشش کی جا رہی ہے حالات خراب نہیں ہیں مگر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری محکمہ فلکیات، موسمیات اور محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی شریک اسلام آباد اور لاہور کی زونال کمیٹیوں کے مطابق چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی حتنی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی بھارت اور منگلہ دیش میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا پہلا روزہ جمعہ کو ہوگا بفاقی کابینہ کا اجلاس اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور غریبوں کے لیے پیٹرول پر ریلیف کے طریقہ کار پر بھی بات چیت الیکشن میں دھانلی ہوئی تو عدلیہ مداخلت کرے گی چیز جسٹس کے ریمارکس ہم سبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں عدلیہ کا تحفظ کریں گے جسٹس عمرتہ بندیال ججز کی آوریوز اور ویڈیوز پر بھی برہم کہا ان آوریو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں بعض اوقات ہماری باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے ہم نے ایک کیس میں کہا 1988 میں ایک اماندار وزیراعظم تھا ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا سپریم کورٹ نے گلام محمود ڈوگر کے تبادے کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی کوئی آئین سے بالا تر نہیں دہشتگردوں کو ڈھال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم کا تھرپاکر میں سولہ سو پچاس میگا وارڈ بجلی کے دو منصوبوں کی تتاہی تقریب سے خطاب کہا پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے ترقی کے دشمنوں کو موکی کھانی پڑے گی تھرمنصوبوں کی تکمیل قومی اہمیت کی حامل ہے یہ حصہ راہ پورے ملک کے لیے روشنی کا موت جب بنے گا وزیر خارجہ بلاول بھوٹوں نے خطاب میں کہا اچھے کام پر ہمیشہ تنقید ہوتی ہے تنقید کا جواب تھرپاکر منصوبہ اور سی پیک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی زمانت منصوخی کی درخواست مسترد کر دی ایف آئی اے کی اپیل خارج رقم کا غلط استعمال کیا گیا تو متاثرہ فریق کو بھیجنے والا ہوگا ڈاکے کے پیسے سے اگر کوئی زکاة دے دیتا ہے تو آپ لینے والوں پر جرم ڈال دیں گے جسس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی درخواست خارج ریلیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی جانب سے شوکاس نوٹس پر اعتراضات اور جرہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا سمات 28 مارچ تک ملتوی حکومت کا شرح سود مزید دو فیصد بڑھانے کا فیصلہ پاکستان کے پیش کی دعوات سے آئی ایم ایف تحال مطمئن نہ ہو سکا ذرا کے مطابق آئی ایم ایف نے شرح سود چار فیصد تک بڑھانے کی نشان دہی کی حکومت کو آئی ایم ایف کی جانت سے معایدے کیلئے تحال گرین سگنل نہ مل سکا غریب تبکے کوئی ریلیف دینے کے لیے سستے پیٹرول کی فرہامی کا منصوبہ مصدق ملک نے کہا حکومت کا ریلیف پروگرام سبسیڈی کا نہیں ہے ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے امیر کے پیٹرول نرخ بڑھا کر غریب کو ریلیف دے رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کو سو فیصد ریلیف ملے گا کل اکیس لیٹر مہانہ ملے گا چھوٹی گاڑیوں کو تیس لیٹر تک مہانہ ریلیف کی تجویز ہے ریلیف فرہام کرنے کے لیے تین آپشن زیر غور ہیں پاسورٹ، کارڈ اور بی آئی ایس پی کے ذریعہ دائی کی زیر بحث آئی شہید برگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک برگیڈیر مصطفیٰ کمال جنوبی وزرستان کے علاقے انگور اڑا میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے نماز جنازہ میں صدر عارف الوی اور وزیراعظم شباز شریف کی شرکت چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا آرمی چیر جنرل سعید آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بھی نماز جنازہ میں شرکت منو اپریشن میں شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے تینوں جوانوں کو بھی فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں حاضر و ریٹائر فوجی افسران اور شہدہ کے اہل خانہ نے شرکت کی لاہور ہائی کورٹ کا توشہ خانہ کا مزید ریکارڈ بھی پبلک کرنے کا حکم انیس سنوے سے دوزار ایک تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کیا جائے کوئی چیز شپائی نہیں جا سکتی قیمت کی ادائیگی کے وغیر کوئی تحفہ نہیں رکھ سکتا جج کے ریمارکس موف آٹا پیکج کی تقسیم انسانیت کے لیے تظلیل کا باعث بن گئی حرون آباد سوابی بنو مختلف شہروں میں آٹا فرامی سینٹرز پر بد انتظامی کے باعث شہریوں کو شدید گوشکلات کا سامنا ہب آٹا لینے جب سیل پوائنٹس پر پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے ان کے نام کا آٹا پہلے ہی دے دیا گیا ہے شہریوں کا انکشاف پتوکی میں آتا سیل پوائنٹس پر شدید رش خاتون بے ہوش لوگ خالی ہاتھ گھروں کو واپس لوٹنے پر مجبور خانے وال میں مخت آٹا نہ ملنے پر شہریوں کا مین چوارہ بلوک کر کے شدید احتجاج